سب بھی در حقیقت نماز باجمعات دلاول ذکر عبادت اور تعلیم و تربیت کی جگہ ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی مرکز بھی تھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زیادہ تر وقت اسی مسجد میں گزارہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے ملتے دن کی تعلیم دیتے ہیں بہار آنے سے اور بہار آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی اسی مسجد میں کرتے تھے مسجد مانوں کے تمام اجتماعی محمدات بھی مسجد نبی میں معلومے میں تیح ہوتے تھے عدالت مسجد میں لگتی تھی اور پیسٹے بھی یہی دیا جادے تھے جہاد کے نی آران بھی مسجد میں ہوتا تھا جہاد اور پاہی ضروریات کے نی آتی آج جمع کرنے کا اعلان بھی یہ ہوتا تھا جہاد کے نی نشکے نماز سے بھیجے جاتے تھے دوسرے لوگوں سے آنے والے وقت بھی مسجد میں ٹھہرائے جاتے تھے اور ان کی مہمان نوازی کا بندبس بھی یہی کیا جاتا تھا یعنی کہ یہ در حقیقت سے مسجد ہی نہیں تھی یہاں پر ہر قسم کے معاملے کو تیر کیا جاتا تھا جیسے جیسے وقت دوسرکہ کیا مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قداد اور صرفیات کے مطابق مسجد نبی کی تعمیر میں بھی توسیر کر دی گئی اور آج پہلے یہ تعمیر و توسیر کا سلسلہ جاری ہے سپنٹ صاحب نے جیسے پہلے مسجد نبی کی تعمیر کے متعلق سارے واقعات سنیں پڑھا بھی کہ مسجد نبی کی تعمیر کیا ہے کیوں ہوئی اور یہ در حقیقت سے مسجد ہی نہیں ہے یہ تب کچھ تھا اور اب آپ کو مسجد نبی کی تعمیر کے سبق کی مشرد یہاں پر دی بھی ہے آپ نے ان سوالات کو ان کے جوابات کو زبانی یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد بھول شیٹس کے اوپر رائٹ بھی کرنا ہے